اسلام علیکم ویورز آج ہم سیکھیں گے کہ ہماری ہواتین ہماری بہنیں یعنی کہ گھر بیٹھے پیسے کیسے کما سکتی ہیں تو آئیے ہمارے یوٹیوب چینل گلوبل کی طرف تو ہم آپ کو گلوبل کی تو وصل سے سکھائیں گے آپ گھر بیٹھے وہ کون سے کام کر کے کر سکتی ہیں جن سے آپ پیسے کما سکتی ہیں جیسا کہ ہم لڑکے بازار میں جاتے ہیں سیلنگ ویرہ کا کام کرتے ہیں اور پھر کچھ لڑکے فری لانس کی ویرہ کرتے ہیں ہماری کچھ بینیں بھی فری لانسنگ کرتے ہیں لیکن سب فری لانسنگ نہیں جانتی تو اسی لئے ہم آج آپ کے لئے لہیں ہونر ایک چھوٹا سا ہونر جو دس منٹ کا ہے دس منٹ میں آپ ایک کام سیکھ کر اپنی پروڈیکٹ بنا کر اپنی کارگرد کی ہونر سے اپنے ہونر کو بیج کر جانے وہ پیسے کما سکتی ہیں تو آپ کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں آئیے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ ویڈیو میں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا جوانا وہ چیزیں ضرورت ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمیں کون سا سامان چاہیے اس کے لئے ایک یہ ہمیں نیڈل چاہیے جو بازار سے آسانی سے مل جاتی ہے اس کے پیچھے سے یعنی کہ ایک ہول ہوتا ہے جہاں سے ہم داگا انٹر کرتے ہیں اور نیچے سے پھر جا کے یہاں سے ہمارا داگا نکلتا ہے لیکن اس کے کارنر پہ ایک اور یعنی کہ جو اس کی لاشٹ پائنٹ پہ چونچ سی ہوتے ہیں یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا سراحہ پہ نظر آ رہو گا کیمرے میں ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا ذرا میں زوم کرتا ہوں یہ جو نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس طرح کی ایک نیڈل ملتی ہے یہاں یہ اس کا فرانٹ ہوتا ہے اور یہ بیک ہوتا ہے یہ چیز ہوتی ہے جو ہم فرانٹ اور بیک چیک کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ چیز یہ جو لگی ہوئی ہے یہ یہ استعمال کرتے ہیں ہم پہلی چیز ہمیں یہ ضرورت ہوتی ہے جو کہ بازار سے آسانی سے پچاس ساٹھ روپے کی یہ نیڈل ہمیں مل جاتی ہے اور پھر دوسری نمبر پہ ہمیں اس طرح کی ڈیزائن ضرورت ہوتے ہیں جو یہ کپڑے پہ نکلے آیا تو اس طرح وہ تو کمپیوٹرائز پرینٹ نہیں ہے میرے حال میں لیکن یہ ہمیں جو انا خود ڈیزائن کرنے کے لئے اس طرح کی کچھ ڈیزائنز ویرہ ملتے ہیں بازار سے یہ ڈیزائن یہ اس طرح سے یہ کیمرے میں شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا ٹھیک سے نہیں نظر آ رہا یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو نظر آ روگ میں زوم کر دیتا ہوں یہ اس طرح کی ڈیزائن انہوں نے اس پہ بنایا ہوتے ہیں ایک اس طرح کی ڈیزائن والے ہمیں یہ بازار سے ملتے ہیں جو ہمیں ضرورت پڑھیں گے اور بعض اوقات یہ جو ہے نا وہ پوری کاپی بنی ملتی ہے یہ ایسے یہ پوری کاپی بنی ہے اس پہ یہ مروخ سا بنا ہوا اس صفحے پہ انہوں نے بنائے مروخ یہ اب ٹھیک سے نظر آ رہا ہے یہ پوری کاپی ہے میرے پاس پڑی ہوئی یہ بھی تقریباً سو روپے کی ملتی ہے بازار سے یا اسی نوی روپے کی ملتی ہے میں نے سو روپے کی دیتی تو ان دو چیزوں سے ہٹ کے جو چیز ہمیں تیسری ضرور پڑتی ہے وہ ایک فریم ضرور پڑتا ہے جو بازار سے مل جاتا ہے گول سا فریم ہوتا ہے کڑائی والا فریم اقصر آپ نے دیکھا ہوگا میں آگے تصویر بھی شیئر کرتا ہوں اس فریم کی یہ سوی فریم اور یہ جو ہے نا یہ ڈیزائن بنے ہوئے جس سے ہم کپڑے پہ اس سے پرنٹ نکالیں گے تو یہ آگے کرنا کام کیسے کرنا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں جو بابا بازار میں رہتے ہوئے لوگوں کو مفت میں جو انا یہ ہونر سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح سے لیں وہ صرف یہ چیزیں فروخت کرتے ہیں اور سکھاتے ہیں چلتے ہیں اس بابا کی طرف ہونر سکھاتے ہیں انہوں نے اس موقع نہیں کھانے نہیں کھانے انہوں نے جیسے اے الٹی سیڈے کڈھائی ہو سیتے ہیں ایدرو کسی نہ کٹے جاسی کہلیم کیا ہے مقمل پانے جاسی اے انہوں نے آپ کو تھوڑا جکام انہیں بہت چھوٹوں کو یہ رہتے ہیں اٹھتے تھوڑا معمولی اٹھا گے بسے دھاگہ آرام نہ چل رہے گا دھاگہ خود چلتا رہے گا آپ نے آپ یہ دیکھنا ہے جس سے سلپ اور گیا儿 اس نسوڈا ہوں اٹھتے تھے اے ان شان کے شمول چھوٹی چھوٹے دھنگے باری پھٹ بالکل آرام نہ چکول دال ہوں ہر پیت تو نہیں پیار، دیشت پھر مولنے پھر مولا اسطا مو اگر جو میں شارع کر رہاں انگلیاں دے وہ ادھر پر بننا ہے کم بلکل بانتے ہیں اچھا باب اٹھتی گلہ تلینے پریریاں گلہ ہی نہ رہی ہے گلہ بھی ہونلین گیاں ماشاء اللہ اچھا اے تو اپر کار کے دا داگر پڑھ اے اپوریشنو جناب نے پاک وابس نکل نہیں لیا جی وابس نکل نہیں لیا نہیں جی نہیں اکتوسری گھروں نکل جاتا ایتنی زفادہ جانا سوالی کی پیدا اے اے کٹائی 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 تو پاک دیکھنا لắmتا تو دیکھ سے تہران ہو گیا یور کمال تو لکھنا پینا پینوں نے جسے بنائے ہو گئے ٹھیک ہو گئے جناب مانن اپنے قناع ایوی گڑے